سلام علیکم پیارے ویورس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنی اپنی آئیس کا خوش ہوں گے مزے کر لیے سو رائٹ نو آج کا جو ویلوگ ہم بنانے جا رہے ہیں کہ آسٹریلیا کا ویزا ہمارے پیارے بھائی ادنان بھائی کا ابرو ہوئے سب سے پہلے مبارک بات ادنان بھائی ہو گی ہے کہ آسٹریلیا کا ویلوگ ہے ادنان بھائی کہا کہ دارا صاحب یہ جو کہتے ہیں تیٹنال مزار پیار محبت ہے سنو سنٹ کر رہے ہیں میں ویڈیو در حکم تیٹنال پیار ہی سنٹڈ کر رہا ہے ادنان بھائی میرے دوست ہیں میرے اچھیگر ہیں دل کے علی وقت بھیج ہیں دل کے بہت بر� ہے آپ سنن کا ویزا اپروف ہو چکے ہیں اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں سکتے سب سے پہلے بھاد کی جائے میں نے ان کا ویزا اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے جب میں جانبہ میں اس بھاکو بھی طرف آ رہا تھا Die بھاکو میںcios stretchbage میں عید رہا ہوں گے میں واکھے میں آنا ہوں گے میں میں ایک ہوجا visa ھروں گے یہ کو پہ shootererания کی کا سر ہے safariinator قاومی ہوں کو دیو ہے اور شوٹ کر رہا ہوں گے سے خلاف کیا سر건 کی آپ ہوجارہے کو دیکھنی بنان لگے تم طرف شاقت شروع ہے اوے میل تک کی آئی ہے کونی میں کہا آجائی گی سر ننشن نہ لو میں یہاں پہ آیا ہوا تھا گھوم رہا پھر رہا تو وہ خالے کر کے رمائنڈر کرتے مجھے میل آئی ہے میل آئی ہے میں نے کہا نہیں ابھی تک نہیں ہے سو سیڈنلی تین چار دنوں بعد باقو میں گھوم رہا تھا تو میں نے سیڈنلی اچانک میل دیکھی میں نے کہا اوہ آسٹریلیا کا ویزا آگیا بھائی ادار بھائی کو بولا میں نے کہا تڑا آسٹریلیا کا ویزا آگیا میں نے تھوڑا سا سینڈ کیا ہے کہ تو پورا سینڈ کر رہا ہے ہاں نہیں پورا رہی سینڈ کر رہا ہے تو بڑا اچھا مطلب وہ فیلنگ رہی ہے بہت خوشی ایک محسوس ہوتی ہے بندہ جو جنویل ٹریولر ہوتا ہے اس کے لئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ویزا دلزا ہے میں فلائے کروں گھوم پھر کے آجوں یہ بڑی اچھی وہ فیلنگ ہوتی ہے اس کو کوئی بندہ سمیشت ہے جس کا ویزا اپروف ہوا ہے اور جس نے اپلائی کر رہا ہے سو بات کی جائے ڈاکومنٹس کی ان کی ٹریولی سٹری ٹھیک تھی ادار بھائی کی ٹھیک ہے انہوں نے اپڈ کی جائے تو آسٹریلیا کے ویزے کے لئے جب بھی بندہ اپلائی کرے گا آسٹریلیا کینیڈا نیو زیلینڈ تو یہ کنٹریز تو ٹھوڑی ٹریولی سٹری اچھی مانگتی ہیں مطلب کہ فریش پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو مطلب ٹریولی سٹری چار پانچ کنٹری کی ہونا تو بہت اچھا رہتے ہیں پھر اپلائی کر سکتے ہیں آپ ان کنٹریز میں بلکل زیرو ٹریولی سٹری پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ملنے کے چانسے بہت کام ہیں اس سے اچھا اگر فریش پاسپورٹ آپ کا یو ایس اپلائی کریں یو ایس کا ملنے کے چانس ہے فریش پہ باقی کوئی کنٹری بھی فریش پہ آئی تھی نہیں دے گی بہت کنٹریز میں بہت مشکل سے دیتی ہیں ویزیٹ ویزا نہیں دیتی جتنا میرا ایڈیا جتنے میں نے کیسیز بغیرہ کی ہیں تو فریش پہ نہیں دیتے بھائی تین چار کنٹری آپ نے گھوما ہو تب ہی جا کے اپلائی کریں فریش پہ اپلائی کرنا ہے تو اونلی ون چانس یو ارس ای کا وہ آپ کو مل سکتے ہیں فائنلی ان کا ویزا مل گیا ہے تو میں نے ویڈیو بنا کے بندوں کے ساتھ شیئر کریں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اس کی ویزے کے لئے ٹھیک ہے سو ٹریویل اسٹری سب سے پہلے مست ہوتی ہے اس ویزے کے لئے ٹریویل اسٹری کے بغیر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ویزا ملنے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں آسٹریلیا نیوزیلینڈ اس کے لئے ٹریویل اسٹری مست چاہیے آپ کو تین چار کنٹری کی مست چاہیے فریش پاسکورٹ ہے تو کبھی نہ اپلائی کریں فریش پہ آپ اپلائی کریں اپلائی کر سکتے ہیں فریش پاسکورٹ پہ وہ مل سکتا ہے اور کوئی کنٹری آپ کو اچھی والی نہیں دے گی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ فریش پہ لگیں ہمارے کلائنس کے تو اس لئے میں وہ فریش پاسکورٹ مل جائے گا اور باقی ان کی پینک سٹیٹمنٹ وغیرہ بھی ٹھیک تھی یہاں پہ کافی ٹائم سے دبائی ایسے ہم نے اپلائی کیا یہ مجھ سے بات کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں ان کو میں کلیر لی بتا دیتوں بھائی ایس کا اپلائی کرنے بہتر ہے اور کسی کنٹری میں نہیں اپلائی کریں میں سے فیسز وغیرہ بھی جائے ہوں اس ویزے کا بہت ہی سمپل پروسس ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی جو ای ویزا کی ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ سٹیکر ویزا وغیرہ ہے ٹھیک ہے اسٹیکر ویزا ہے ملٹیپل انٹری کا ویزا ملا ہوئے ان کو یہ جو ویزا ہے آسٹریلیا کی ای ویزا اس ویزے کو کہتے ہیں یہ پیپر ویزا میل پہ آتا ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹس وہ ہی چاہیے ہوتے ہیں سارے جو میں اپنی ویڈیوز وغیرہ میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے سکس منت کی تری منت کی جتی بھی ہو ٹھیک ہے سٹیمپ ہوئے ٹھیک ہے سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہو باقی آپ کے اگر یہاں پہ بزنس کرتے ہیں بزنس کے ڈاکومنٹس ہوں گے اگر آپ جوب کرتے تو نو سی لیٹر ہو گا ٹھیک ہے فاسپورٹ وہ سکس منت تک پیلٹ ٹھیک ہے اور نو سی آپ کو کمپنی کے طرف سے ملا ہو ٹھیکشن لیٹر ٹوٹل ریزیویشن ہو ٹیئر ٹکٹ کی بکنگ ہو ہیلتھ انچورنس ہو کوبیٹ کا ٹیسٹ ہو ٹریول پلین ہو کور لیٹر ہو یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے پروائیڈ کرنی ہے پروائیڈ کر کے سکین کر کے پی ڈی ایف فائل میں ٹریول ہسٹری کو بھی سکین کر کے آپ نے پی ڈی ایف فائل میں رکھ دینا سب فائل پی ڈی ایف میں کر کے آپ نے آن لائن پوٹل کو کھولنا ہے اس کا ریجسٹریشن کرنی ہے اپنی ہی میلز کی دعویر اپنے فرسٹ پورٹ پوٹل میں آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے پھر اس کے بعد آن لائن اپلائی کرنا ہے یہ ویزٹ ویزہ اس ویزٹ ویزہ کا نام سب کلاسکس انڈر ہے ٹھیک ہے آسٹریلیا کا تو ٹورس ویزہ ہی ہے جسٹ ویزٹ کے لیے آن لائن پی ڈی ایف فائل میں آپ نے آن لائن پہ آن لائن پہل پہلے ساری انفرمیشن دینی ہے ایر ٹو زی وہ پوچھیں گے جو پوچھیں گے جو جو جیسے ڈی ایس وان سکسٹی ڈی ایس ویسے یہ بھی ہے ٹھیک ہے آن لائن پہلے فارمیشن لیں گے سب کچھ آپ نے پروپر فیل کرنا ہے اس کے بعد اینڈ میں جو ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے پی ڈی ایف سکین کر کے فائلنگ وغیرہ رکھی ہوگی سٹیٹمنٹ ہوگی پاسپورٹ کی کاپی ہوگی ٹرائی ویسٹری کی کاپی ہوگی نو سی لیٹر یہ ساری پی ڈی ایف فائل میں آپ نے رکھی ہوگی ڈاکومنٹس تو ون بائی ون آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کے بعد فائنل سٹیپ ہے فیز پی کرنی ہے آپ نے فیز پی کر کے اس کے بعد آپ نے اس کی بائیو میٹرک کی وی ایف س سنٹر جو ہے وی ایف س سنٹر سے آپ نے بائیو میٹرک کی اپوائنمنٹ دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے جا کے بائیو میٹرک دینے وہاں پہ جا کے فنگرز دینے وی ایف س میں ٹھیک ہے سمپل وہاں پہ جا کے آپ نے بائیو میٹرک کے بعد پکچر بھی وہاں بھی کلک ہوگی کچھر ہوگی فیز بھی وہاں پہ آپ نے پی کرنی ہے بائیو میٹرک کی ایک تو فی آپ نے آن لائن پہ پی کرنی ہے بیسی کی بائیو میٹرک کی وہاں بھی آپ نے پی کرنی ہے جائے گی یہ دونوں ہوگی اس کے بعد آپ نے جس ویٹ کرنا ہے اپنے ویزے کا عدنان بھائی کا جو ویزہ ہے within 15 ڈیز کے اندر اندر آ گیا ہے ٹھیک ہمیں میں اس حساب سے وہ ٹائم لگتا ہے کسی کا جلدی آ جاتا ہے کسی کا لیٹ آ جاتا ہے اگر تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائکس کمنٹس اور سبسکرائب کرنا